السلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امیدہ خریہ سے ہوں گے اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک خراب واشنگ مشین کی موٹر کو آپ نے کس طرح سے چیک کرنا ہے کس طرح سے اس کے فالٹ کو ٹریس کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر ایک واشنگ مشین کو لٹا کے جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے اس موٹر کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہ موٹر کام نہیں کرتی یعنی کہ جب ہم واشنگ مشین کو آن کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ موٹر پرابر سے چلتی نہیں ہے ہاتھ سے گمائیں تو چل جاتی ہے لیکن آٹومیٹیکلی گھونگوں کی آواز سے آتی ہے لیکن موٹر رن نہیں کر پاتی تو میں آپ کو یہاں پر دو طریقوں کی مدد سے یعنی کہ ایک ڈیجیٹل کلائم میٹر یا پھر کوئی بھی ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہو سکتا ہے آپ سے تو میٹر کے تھرو اور سیریز ٹیس بلب یعنی کہ جس کو ہم سیریز ٹیس لیمپ یا سیریز ٹیس بورڈ بھی کہتے ہیں ان دونوں طریقوں کی مدد سے میں آپ کو کسی بھی واشنگ مشین کی موٹر کو چیک کر کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ اس موٹر کی جو دونوں وارننگز ہوتی ہیں جن میں سے ایک کو سٹارٹنگ وارننگ اور دوسری کو رننگ وارننگ کہتے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے باہر سے ہی ان تین تاروں کی مدد سے چیک کرنا ہے کہ وہ وارننگز اندر سے بلکل ٹھیک ہیں یا خراب ہیں تو اگر آپ اس واشنگ مشین کی موٹر کی ٹیسٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے تو پیارے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو کوئی بھی جو واشنگ مشین کی موٹر ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں اس کے اندر سے اس طرح کی تین وائرس آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں تین تاریں اس سے باہر نکل لی ہوتی ہیں اس کی باڈی سے تو جیسا کہ دوستو آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ تین تاریں اس وقت آپ کو ٹوٹل یہاں پر نظر آ رہی ہیں تو ان تاروں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں سے ایک جو وائر ہوتی ہے وہ فیز ان کی وائر ہوتی ہے یعنی کہ اس کے ذریعے فیز جو سپلائی ہے وہ موٹر کے اندر جاتی ہے اس کے بعد یہ جو دو تاریں ہیں دوستو ان میں سے ایک جو تار ہوتی ہے یہ اس کی مین ورننگ کی وائر ہوتی ہے اور یہ جو دوسری تار ہوتی ہے دوستو یہ اس کی سٹارٹنگ ورننگ کی وائر ہوتی ہے سٹارٹنگ ورننگ کی تار ہوتی ہے یعنی کہ مین ورننگ اور سٹارٹنگ ورننگ کیلئے دونوں تاریں الگ سے باہر نکالی جاتی ہیں اور جو ان کی سپلائی ان کرنے کی تار ہے وہ الگ سے باہر نکالی جاتی ہے تو یہ جو سٹارٹنگ اور رننگ دونوں وارننگز کی تاریں ہوتی ہیں دوستو ان کے باہر پھر اصل میں کپیسٹر لگایا جاتا ہے ان کے آوٹر دو ٹرمینلز کے اوپر اور وہ کپیسٹر یہاں پہ لگانے کے بجائے اوپر جو واشنگ مشین کا پینل ہوتا ہے جو اس کے پیچھے جو ہاں پہ سرکیٹ جیسے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں پر ون وے ٹو وے سوچ ٹائمر اور بزر یہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں وہیں پر جو ہے وہ کپیسٹر کو لگا دیا جاتا ہے یہ دونوں وائرس اوپر لے جا کر تو اب ہم نے دوستو کرنا یہ ہے بیسیکلی کہ ہم نے ان دونوں وارننگز کو چیک کرنا ہے کہ کیا سٹارٹنگ یا رننگ دونوں وارننگ میں سے کوئی ایک تار ڈیمیج تو نہیں ہے یا پھر کوئی ایک تار اندر سے اوپن تو نہیں ہوگی یا برن تو نہیں ہوگی تو اس کو یہی پر باہر کے یہ جو تین ٹرمینلز ہیں ان کی مرض سے چیک کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دو میتھڈ ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ذریعے یا کلائم میٹر کے ذریعے کس طرح سے آپ نے سٹارٹنگ اور رننگ وارننگ کو چیک کرنا ہے تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے دوستو اور اس کے لیے آپ نے ملٹی میٹر کو آن کر کی یہ دیکھیں یہ یہ بزر کا جہاں پر سائن بنا ہوا ہے کسی بھی ملٹی میٹر میں چاہے آپ کے پاس جو بھی ہو کلائم میٹر ہو یا سمپل ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہو آپ نے اس کو بزر والے آپشن کے اوپر لا کر جو ہے وہ سیلیکٹر سوچ کو سیٹ کر دینا ہے اور بزر والے آپشن کے اوپر دوستو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم میٹر کی دونوں پروپس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کی ایک بیپ سنائی دیتی ہے اور آپ کو زیرو زیرو جو ہے وہ ویلیو بھی دکھائی دیتی ہے یہ جیسے ابھی آپ کو سنائی بھی دیری ہوگی تو جب آپ کو اس طرح کی بیپ سنائی دیتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سرکٹ کو جس چیز کو آپ چیک کر رہے ہیں وہ اندر سے بلکل ٹھیک ہے اور جب آپ کو بیپ سنائی نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے خراب ہے تو ابھی دوستو میں یوں کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو میٹر کی پروپ ہے اس کو ہم نے اس ایک جو ہے وہ ٹرمینل جو مین ٹرمینل اندر جا رہا ہے موٹر کے اندر اس کے ساتھ ٹچ کر دینا ہے اور جو دوسرا ٹرمینل ہے اس کو باری باری ان دونوں ورننگز کی تاروں کے ساتھ ٹچ کر کے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ورننگز اندر سے بلکل ٹھیک ہیں یا پھر نہیں اگر ورننگ ٹھیک ہوئی تو یہاں پر بزر بجے گی اگر ورننگ ٹھیک نہ ہوئی تو پھر یہاں پر بزر نہیں بجے گی تو یہ دیکھیں پہلے میں اس ایک پہلی ورننگ کی تار کے ساتھ لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزر بھی بجری ہے اور ویلیو لکھی آرہی ہے 45.8 اوہم جو کہ بسیکلی اس ورننگ کی انٹرنل ریزسٹنس ہے تو اب یہ بزر بجی ہے ویلیو آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ ولی جو ورننگ ہے دوستو یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی دوسری ورننگ کو تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کی دوسری تار کے ساتھ جیسے ہی اس کو لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ویلیو نہیں شہوری اور نہ ہی بزر بجری ہے تو اس کا مطلب ہے دوستو کہ اس موٹر کی یہ ولی جو ورننگ ہے یہ اب برن ہو چکی ہے یہ ڈیمیج ہو چکی ہے یا پھر اندر سے اوپن ہو چکی ہے تو اس طریقے سے ہم نے ملٹی میٹر کی مدد سے دوستو ورننگ کو چیک کرنا ہے بلکل اسی طرح سے دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی موٹر کی ورننگ کو چیک کرنے کا وہ ہوتا ہے اس طرح کا ایک سیریز ٹیس لیمپ بزار سے بھی مل جاتا ہے آپ خود بھی جو ہے وہ چالیس پچاس روپے میں گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے اور اس کو بنانے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں نے اپنے چینل پر ڈال رکھی ہے آپ میرا چینل وزٹ کر کے یا پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور اس کے اندر ہوتا ہی ہوں کہ یہ دیکھیں دو طاریں اس سے آؤٹ کیوئی ہیں تو آپ جیسی ان دونوں طاروں کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلب روشن ہو رہا ہے جس سیس کو بھی جس سرکٹ کو آپ چیک کریں گے تو اس کا ایک ٹرمینل ایک سائٹ پہ دوسرا ٹرمینل دوسری سائٹ پہ لگائیں گے تو بلکل ایسی دوستو میں اس کا سیری سٹس بورڈ کا ایک جو ٹرمینل ہے اس کو یہاں پر یہ جو مین جہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سپلائی اندر جاتی ہے اس وائر کے ساتھ لگا لیا اب میں اس کا دوسرا ٹرمینل باری باری ان دونوں وارننگز کے ٹرمینل کے ساتھ اٹیچ کر کے چیک کروں گا اور دیکھوں گا کہ کون سی وارننگ اندر سے ٹھیک ہے اور کون سی خراب ہے تو سب سے پہلے میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسی میں اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلب گلو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو وارننگ ہے دوستو یہ اس کی بلکل ٹھیک ہے بلکل پراپر ورکنگ حالت میں ہے اسی لیے اس کے اندر سے کرنٹ گزر کے اس وائر کے ذریعے واپس ہو ہے وہ بلب میں پہنچ رہا ہے تو اب اسی طرح سے دوستو جس طرح سے ہم نے اس وارننگ کو چیک کیا ہے ہم دوسری وارننگ کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسی میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں تو اب بلب گلو نہیں کر رہا کوئی بھی آپ کو یہاں پر روشنی نظر نہیں آرہی اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو اس کی وارننگ ہے دوستو یہ جو ٹار آرہی ہے جس وارننگ سے یہ وارننگ اندر سے اوپن ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس موٹر کو یا تو ری وائنڈ کروانا ہوتا ہے یا پھر نیو پر چیز کر لی نہیں ہوتی ہے اگر تو آپ کی یہ جو موٹر ہے یہ بنیوی ہے الومینیم وارننگ میں جس کو لوگ عام طور پر سلور وارننگ بولتے ہیں جس کے اندر آئرن ویرا کی بھی ڈوپنگ شامل ہوتی ہے تو اگر یہ اس طرح کے میٹیریل سے بنیوی ہے تو پھر اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بہت ہی ناکس اور کچھی بنائی جاتی ہے سلور وارننگ یا جس کو الومینیم وارننگ کہتے ہیں بسکلی اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے تو وہ موٹر سستی ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی بھی جو ہے نا وہ سستی بنائی جاتی ہے تو اس موٹر کو ری وائنڈ کرنے کے دوران ہی اس کی باڈی کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی اگر آپ کی موٹر ہے تو پھر آپ کو نیو موٹر پرچیز کرنی پڑتی ہے تو فائنلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک خالص کوپر سے تیار واشنگ مشین کی ایک نئی موٹر جو ہے وہ پرچیز کر کے لائے ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ جیسے جیسے میں اس کی وائنڈنگ کو سکریچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے اس کی یہ ٹیننگ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے سے وہی کوپر کا جو گولڈن کلر ہے وہ نکلتا ہے نہ کہ جیسے کہ آپ نے دوسری موٹر میں دیکھا تھا کہ وہ الومینیم یہ سلور ٹائپ وائٹ کلر نیچے سے نکل رہا تھا تو یہاں پر وائٹ کلر نہیں نکل رہا بلکہ گولڈن کلر نیچے سے نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خالص کاپر کی وائنڈ شدہ موٹر ہے اب دوستو میں آپ کو اس موٹر کا بتاؤں یہ جو نئی موٹر میں پرچیز کر کے لائے ہوں کہ ہم نے اس کے ٹرمینالز کو کیسے ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی تار اس میں سٹارٹنگ وائننگ کی ہے کون سی رننگ کی ہے کون سی مین کی ہے اور کیسے چیک کریں گے کہ کیا یہ موٹر جو ہم خرید کے لائے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں تو دیکھیں اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے میں دونوں طریقوں سے آپ کو ویریفائی کر کے دکھاتا ہوں یہ ڈیجیٹل کلیم میٹر ہے اس کا جو سیلیکٹر سوچ ہے دوستو وہ ہم نے رکھ لینا ہے اس کانٹینیوٹی یعنی کہ بزر والے سائن کے اوپر اور یہاں پر دیکھیں یہ ڈائیوڈ کا سیمبل آ رہا ہے تو ہم نے اس سیلیکٹ کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں بزر کا سائن یہاں پر آ رہا ہے تو اب ہم نے دوستو سیمبل یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس کی سیپریٹ وائر ہے یہ جو الگ ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنے ملٹی میٹر کا ایک جو اس کی ایک پروب ہے وہ ایسے لگا لینی ہے یہ کام آپ کسی دوسرے ملٹی میٹر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کلیم میٹر سے چیک کروا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک پروب اس کے ساتھ لگا لی اب دوسری جو پروب ہے دوستو اس کی بلیک وہ میں باری باری ان دو ٹرمینلز کے ساتھ لگاؤں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیپ بھی بج رہی ہے اور ساتھ میں ویلیو آ رہی ہے 33.6 اسی طرح اگر میں اس کی دوسری پروب کے ساتھ دوستو لگاؤں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تقریباً 69.5 اہم جو ہے وہ ویلیو آ رہی ہے یہ بیسکلی اس کی انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے اور اگر اس ویلیو کو میں آپ کو یہاں پر ہولڈ کر کے دکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پر یہ اہم کا سائن بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ویرننگ کی انٹرنل ریزسٹنس آئی ہے تو اب یہاں پر آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس ویرننگ کی ریزسٹنس دوستو کم آئی ہے جیسے کی 33.6 یہ اس کی مین ویرننگ کی تار ہے کیونکہ مین ویرننگ موٹی تار سے بنائی جاتی ہے اور موٹی تار ہونے کا مطلب ہے کہ کم ریزسٹنس لیکن دوستو جس ویرننگ کی ریزسٹنس آئی زیادہ یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویرننگ کی ریزسٹنس آ رہی ہے زیادہ یعنی کہ 69.5 اس کا ڈبل آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹارٹنگ ویرننگ کی تار ہے اور یہ مین کی تار ہے سٹارٹنگ ویرننگ باریک تار سے بنائی جاتی ہے اسی لیے اس کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اب اس کے بعد یہی چیز دوستو میں اگر آپ کو سیریس ٹیس لیمپ کی مدد سے چیک کراؤں یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سیریس ٹیس لیمپ یہ دو وائرز ہم ٹچ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وائرنگ اندر سے ٹھیک ہے یا پھر خراب ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ہم نے اس سیریس ٹیس لیمپ کی مدد سے یہ بھی ویریفائی کرنا ہے کہ کون سا ٹرمینل سٹارٹنگ وائرنگ کا ہے کون سا مین وائرنگ کا ہے تو اس کا دیکھیں بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کی ایک جو تار ہے وہ تو ہم نے اس کی جو مین سپلائی کی وائر ہے اس کے ساتھ ایسے اٹیچ کر دینی ہے یہ نیچے اس کی باڈی جو ہے وہ پلاسٹرکی ہے اس لیے میں جو ہے وہ بلا ججک اس کو ایسے ٹچ کر رہا ہوں اگر یہ میٹل ہوتا تو پھر ہم اس کے ساتھ ایسے ٹچ نہ کرتے تو ایک تار ہم نے یہاں پر اٹیچ کر دینی ہے دوسری تار دوستو ہم نے باری باری جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ لگا کر چیک کرنی ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں پہلی والی کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلب جل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرنگ بھی بلکل ٹھیک ہے اسی طرح جب دوسری کے ساتھ لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائرنگ بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے پچھلی موٹر میں دیکھا تھا جو خراب موٹر تھی اس میں ایک ورننگ کے ساتھ بلب جل رہا تھا دوسری کے ساتھ نہیں جل رہا تھا لیکن اس میں دونوں ورننگ کے ساتھ جل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ورننگ بالکل ٹھیک ہیں اب یہاں پر دوستو آپ نے ایک اور چیز ابزرب کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس والی ورننگ کی تار کے ساتھ لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو بلب تھوڑا زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے لیکن جب میں اس کو دوسری کے ساتھ لگاتا ہوں تو بلب کی روشنی آپ کو تھوڑی کم دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جس ورننگ کی ریزسٹنس کم ہے اس میں بلب زیادہ گلو کر رہا ہے یعنی کہ وہ مین ورننگ ہے اور جہاں پر بلب کم گلو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ورننگ کی ریزسٹنس زیادہ ہے یعنی کہ یہ سٹارٹنگ ورننگ ہے تو جس تار کی اوپر بلب زیادہ گلو کرے دوستو وہ ہوتی ہے مین ورننگ جس کی اوپر کم گلو کرے وہ ہوتی ہے سٹارٹنگ ورننگ تو اب اس حساب سے ہم آگے اس کے کنیکشن کریں گے تو فائنلی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی واشنگ مشین کی موٹر کے ٹرمینلز کو چیک کرنے کا یا پھر اس کی ورننگ کو چیک کرنے کا سمجھ آگیا ہوگا طریقہ تو اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس طرح کی الیکٹیکل سے ریلیٹڈ آئندہ بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس بارے میں تو آپ کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ